پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کے پنوں میں درج ناموں میں سے ایک نام حنیف محمد کا بھی ہے ناظرین حنیف محمد کرکٹ کی دنیا میں ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک اہد کا نام تھا یہ 1958 کی بات ہے جب پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلی مرتبہ دورہ ویسٹنڈیز کیا اس بات کا اندازہ تو سب کو تھا کہ یہ سیریز آسان نہیں ہوگی لیکن جب ویسٹنڈیز نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لگاتار دو دن کھیلتے ہوئے 592 رنز کا مجموعہ تشکیل دیا تو یہ اندازہ درست ثابت ہوا صورتحال اس وقت مزید پریشان کن ہو گئی جب 172 اوورز تک فیلڈ میں رہنے والی پاکستانی ٹیم پہلی ایننگ کھیلنے کے لیے میدان میں اتری تو صرف چیالیس اوورز میں 106 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اس وقت ٹیسٹ میچ چھے روز کا ہوا کرتا تھا اور پاکستانی کھیل جو تھا وہ اختتام پذیر ہوا تو ابھی تیسرے دن کا آدھا وقت گزرا تھا ناظرین 486 رنز کی ویسٹنڈیز کی پاکستان پر برتری اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ پاکستان کے لیے اب اس میچ میں کچھ نہیں ہے بلکہ ایننگ کی شکست پاکستان کی منتظر تھی کیونکہ ایک وہ ٹیم جس نے پہلی ایننگ میں صرف چیالیس اوورز کھیلے اور دن کا آدھا حصہ بھی وہ بیٹنگ نہیں کر سکے وہ بھلا تین دن تک دوسری ایننگ میں کیسے سروائیو کر سکتے تھے حنیف محمد جو اس میچ سے قبل دو سنچریاں بنا چکے تھے اور بہترین انفرادی سکور 142 رنز تھا جب وہ ویکل کیپر انتیاز احمد کے ساتھ اوپننگ کے لیے آئے تو بہت سے لوگوں کو امید ہوگی کہ یہ میچ اسی روز ختم ہو جائے گا تاہم حنیف محمد نے سوچ لیا تھا کہ ویکٹ نہیں کمانی ویسٹن ڈیز کے باولر نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ جلد از جل ویکٹس حاصل کی جائیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے تیز باؤنسرز بھی کروائے گئے مگر پاکستان کی اوپننگ جوڑی نے زبردست حمد دکھائی اور پہلی ویکٹ کے لیے 152 رنز جوڑے تیسرے دن کے اختتام سے کچھ وقت پہلے انتیاز احمد 91 رنز بنا کر ویکٹ دے بیٹھے اور اب 61 رنز کے ساتھ ویکٹ پر موجود حنیف محمد کا ساتھ دینے علیم الدین آئے تھے لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ تیسرے دن مزید اور کوئی ویکٹ نہیں گری چوتھے دن پاکستان نے سکور میں 187 رنز کا اضافہ کیا اور جب ٹیم کا سکور 264 رنز تک پہنچا تو 37 رنز بنانے کے بعد علیم آؤٹ ہو گئے لیکن حنیف محمد پورے 100 رنز کے اضافے کے ساتھ اب 161 رنز پر ویکٹ پر موجود تھے ان کے بعد آنے والے سعید احمد نے بھی حنیف محمد کا بھرپور ساتھ دیا پانچویں دن جب پینسر ٹھنز بنانے کے بعد سعید آؤٹ ہوئے تو حنیف محمد 270 رنز پر کھیل رہے تھے مگر پاکستان کی برتری ابھی صرف 52 رنز کی تھی آخری دن تیزی سے گرنے والی ویکٹرین میچ ویسٹن ڈیز کے حق میں کر سکتی تھی اس لیے حنیف محمد کا کریز پر موجود رہنا ابھی ضروری تھا کپتان کا پیغام تھا کہ چائے کے وقفے تک ناٹ آؤٹ رہنا ہے اور حنیف محمد نے ایسا ہی کیا چائے کے وقفے پر حنیف ناٹ آؤٹ تھے اور پاکستان ٹیم میچ بچا چکی تھی اب لین ہٹن کا 364 ٹھنز کا برسوں پرانا ریکارڈ حنیف محمد کے سامنے تھا لیکن جب ان کا سکور 337 پر پہنچا تو وہ بدقسمتی سے ڈینس اٹکنسن کا شکار ہو گئے اور یوں حنیف محمد لین ہٹن کا ریکارڈ تو نہ توڑ سکے یاد رہے کہ لین ہٹن کا ریکارڈ اسی سیریز میں اس وقت ٹوٹا تھا جب تیسرے ٹیسٹ میں گیری سوبرز نے 365 ٹھنز کی شامدار ایننگ کھیلی تھی حنیف محمد کی اس یادگار ایننگ میں 24 جو کے شامل تھے ان کی ایننگ کی گیندوں کا شمار تو مکمل موجود نہیں ہے لیکن پاکستان نے اس ٹیسٹ میچ میں 319 اوبرز کھیلے تھے دوسری ایننگ میں جو 1914 گیندے بنتی ہیں توقع یہی ہے کہ حنیف محمد نے 1000 سے زائد گیندوں کا سامنہ کیا دس منٹ تک کریز پر قیام کیے رکھا اور یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے جو ابھی تک کوئی بھی بیٹسمن نہیں توڑ سکا ناظرین انہوں نے اپنی اس ایننگ میں سعید احمد، انتیاز احمد، علی مدین اور اپنے بھائی وزیر محمد کے ساتھ سینچریز پارٹنرشپ قائم کی اور یوں ایک وہ میچ جو پاکستان ایک موقع پر ہار چکا تھا تن تنہا اس کو ڈراؤ کر کے اس میچ میں پاکستان کی عزت کو برقرار رکھا ناظرین پروگرام گیم بریک کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آنے والے پروگرام میں ہم کسی نئے ستارے کی اس طرح کی انکریڈیبل ایننگ یا ایک یادگار سپیل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نیگے بانے موسیقی